میں موزید عدالت کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں نے عدالت سے یہ استعداہ کی تھی کہ پھر یہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہے کم سی اکی جو ذمہ داری ہے شہر کے حوالے سے شہریوں کے حوالے سے ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی لیے جو ہماری انکم ہے ٹیکسیشن کی انکم ہے اس کے اندر اس عدالتی فیصلی کی وجہ سے جو ایک ایڈن ٹیرم آرڈر تھا اس کی وجہ سے رکاوٹ آئی وی اور تقریباً سالانہ کوئی چار ساڑھے چار ارب روپیکہ کی ایم سی کو نفصان ہو رہا ہے پسٹے دھائی پونے تین سال سے یہ سٹے آرڈر ہے تو تقریباً کوئی گیارہ ارب روپیکہ نفصان ابھی تک کی ایم سی کو ہو چکا ہے تو میں نے عدالت سے استعداہ کی تھی کہ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی بہت ہے مجھے اندازہ ہے کہ عدالت کے کیسز بھی بہت ہیں لیکن اس کیس کو پریورٹی بگر سن لیا جائے میں شکر گزاروں کہ آج اس کیس کی انہوں نے صبح دت بجے سے سنوائی سٹارٹ کی اور ابھی تقریباً کوئی ڈیڑھ بجے اس کی ہیرنگ مکمل ہوئی ہے جت شاہب نے فیصلے کو ریزرف کر لی اور کہا ہے کہ آرڈر دیورنگ دے کورس آف دے ڈے وہ کریں گے اور مجھے یہ ڈریشن دیئے ہے بیہتیت میئر کہ میں ایک سٹیٹمنٹ عدالت میں جمع کر آؤں کہ اس معاملے کو میں کیا الیکٹرک کے حوالے سے ایک بار پھر کاؤنسل کے سامنے پیش کروں اور پیش کرنے کے بعد اس کو پاس کراؤں اور ایک اور چیز یہ آئی کہ جو ہمارے بلکل غریب سے غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں عدالت کی اوبزرویشن تھی کہ کاؤنسل کو یہ ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے کہ جن لوگوں کے بل دس ہزار سے کم ہے ان سے بے شک ان کو ایکزمٹ کر دیا جائے جس کے اوپر میں نے کہا خیر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہو وہ میرے اپنے شہری یہاں پہ رہتے ہیں ان کو جو ریلیو دینے کے لیے اگزمشن کی ضرورت ہے اس کو ہم ڈیلیبریٹ کر لیں گے اور میری پارٹی انشاءاللہ اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے گی اور یہ کہ باقی جو کنزیومر ہیں جن کے پاس استقاعت ہے کہ وہ پیک کر سکتے ہیں جو انڈسل کمرشل کنزیومرز ہیں ان کے ریٹس کو بھی اکارڈنگلی اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی جائے گی تو آرڈر ریزرف کر لیا ہے انہوں نے تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ انشاءاللہ کیم سی کے حق میں فیصلہ آئے گا اور میں عدالت کا تہہ دل سے ممنون ہوں جد سائبان کا کہ اتنی گرمی میں انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور اتنی لمبی ہیرنگ کے بعد آج فیصلے کو ریزرف کریں صاحب جو تجویزی عدالت کے اندر آئی تھی ہے آپ نے خود اپنے سوال کے اندر جواب دے دیا کہ عوام خود وولنٹیلی ٹیکس پے کرنے کو تیار نہیں ہے میں بڑا چھوٹا سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر سڑک پوٹی بھی ہوتی ہے تو آپ جو سوال اٹھاتے ہیں کسی اپوزیشن کی جماعت کو اٹھاتے ہیں آپ کسی پرائیوٹ انڈیویجول سے سوال پوچھتے ہیں یا آپ حکومت سے پوچھتے ہیں سرکار سے پوچھتے ہیں تو سرکار اپنی جیب سے تو وہ پیسے نہیں لگا سکتی وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ ٹیکس کا نظام ہو اب بدقسمتی کے ساتھ مادی کی جو خامیاں ہیں جو لوگوں کے اعتراضات ہیں کہ سرکار پیسے کھٹا کرنے کے بعد لگاتی نہیں ہے اس کی وجہ سے مجھے پینلائز نہیں ہونا چاہیے میرے تحت جو میرے دور میں کیم سی چل رہی اس کو پینلائز نہیں ہونا چاہیے اور میں نے بار بار اس بات کو لوگوں کے سامنے عرص کیا ہے کہ میں انشاءاللہ میکشور کروں گا کہ ان تمام چیزوں کے قانون کے مطابق شفاف طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے شہر کے اندر کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں کمیٹڈ ہوں ان تمام چیزوں کے لیے اگر خدا نہ خاصتہ فیصلہ ہمارے خلاف آتے ہیں تو ہمارے پاس اور آپشنز بھی ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے لیکن میں بڑا پور امید ہوں مجھے اندازہ ہے کہ بڑی محنت کے بعد بڑی قانون سادھی کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے اگر کئی الیکٹرک وفاق کا ٹیکس اکھٹا کر سکتی ہے اگر کئی الیکٹرک صوبے کا ٹیکس اکھٹا کر سکتی ہے اگر کئی الیکٹرک پاکستان ٹیلیویزن کا ٹیکس اکھٹا کر سکتی ہے تو ہم کئی ایم سی والوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہم کوئی اچھوت نہیں ہیں کہ ہمارا ٹیکس وہ اکھٹا نہ کرے تو انشاءاللہ میں پور امید ہوں کہ کی ایم سی اس کیس کو جیتے گی اور انشاءاللہ ہمارا ریونیو کا بیس بڑھے گا اور پھر میں یہ کمیٹ کرتا ہوں کہ اس ریونیو پہ جو خرچہ کیا جائے گا انشاءاللہ وہ شفاف منصفانہ طریقے سے قانون کے مطابق جائے گا